پڑھیں دشمن کے لیے پڑھیں حیثت کے لیے پڑھیں بغض والے کے لیے پڑھیں مخالف کے لیے پڑھیں کوئی بھی ہے اب پڑھنا آپ اگر جن والے کے سامنے پڑھتے ہیں جادو والے کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھیں ستر بار 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 پڑھیں اپنے مسئلے کے لیے پڑھتے ہیں تو ستر بار پھر بھی بار بار پڑھیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں لیکن اس کو دل میں نہیں پڑھنا آپ کے کان سنیں اس آیت کو ایسے پڑھنا ہے اور اگر جنات جادو والے کے پاس دوسرا پڑھتا ہے تو وہ اتنی آواز پڑھے کہ دونوں کے کان سنیں اور اگر خود پڑھتا ہے اپنے لیے تو پھر اپنے کان اگر غائب کے لیے پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ کے کانوں میں آواز آنی چاہیے کیوں؟ جب آپ کے کانوں میں آواز آئی گی تو آپ کا حمزاد ایک ساتھ جن پیدا ہوتا ہے کافر ہر بندے کے ساتھ اس تک آواز پہنچے گی اور پھر اس آیت کو وہاں تک اس کی تاثیر پہنچے گی اب آیت کون سی ہے آیت سورہ شعراء سورہ شعراء کی آیت نمبر ایک سو تیس آیت نمبر کتنی ہے چھوٹی سی آیت وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ سارے پڑھیں وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ یاد ہو گئی نا کتنی چھوٹی سی آیت ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ دو بَرَائِلَ جَبْبَارِينَ اس میں طاقت بہت ہے اس آیت کی میں اگر آپ کو فل طاقت اور تاثیر بتانی شروع کروں نہ بہت ٹائم لگ جائے گا میں صرف آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینجتا ہوں باقی اس کو کھولنا شروع کروں اور اس کے ترجمے اور شان نزول کو اور پھر اس کے جو ہے پوری افادیت جو اقوال صحابہ اور تابعین ہیں پھر مفسرین کے جو اقوال ہیں اس پر اور اس کی جو طاقت ہے اب یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ممبر پہ جب دغداد کے بیٹھتے تھے تو اکثر یہ آیت پڑا کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ جب کوئی ممبر پہ بیٹھے تو ایک بار اس کو پڑھ لے آہستہ سے جو حاسدین بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر لگانے والے ان کی نظر سے بچ جائے گا اور جو دور سے حسد کر رہے ہیں کیونکہ شیخ عبدالقادر جلانی ایک بڑے منصب پہ تھے نا تو آپ کے حاسدین بہت تھے میں نے اس پر بیان بھی جمعہ کیا ہے کہ آپ کے مخالفین اتنے زیادہ تھے اور اللہ نے کیسے نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت ہوئی اور پھر آپ کی زبان جاری ہو گئی پہلے عربی میں جاری نہیں تھی تو وہ اللہ نے آپ کو کمال کیسے دیا تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں تقریباً سب کا وظیفہ تھا آپ اگر یہ کہیں نا سارے اولیاء کا وظیفہ کیا ہے تو وہ یہی پڑا کرتے تھے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِ تو مخالف یوں گرے گا کہ آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا حاسد یوں پلٹے گا واپس کہ آپ کو نظر آ جائے گا جو آپ کے ٹو میں دفتروں میں لگا ہوا ہے کاروبار میں لگا ہوا ہے ازواجی زندگی میں لگا ہوا ہے آپ کے معاشرتی زندگی میں لگا ہوا ہے آپ کے خاندان محلے میں لگا ہوا ہے اور جو جن ہے جو جادو گر ہے چاہے بڑے سے بڑا عامل کیوں نہ ہو لوگ مرے پاس آتے ہیں